ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کیا کرتا تھا جو اپنے کام میں ہنرمند اور حد سے زیادہ ایماندار تھا یہودی اس سنار کی کاریگری سے بے تحاشا نفع کمانے کے باوجود اسے مناسب معاوضہ ادا نہ کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ بمشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی اس کی بیٹی جوان ہو گئی وہ اپنی قلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جمانہ کر سکا بیٹی کی شادی کے لیے سنار کاریگر نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادھار مانگی کروڑ پتی یہودی نے رقم دینے سے معذوری ظاہر کر دی سنار اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر لوٹایا رقم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور تانوں کے تیر برسا کر الگ استقبال کیا پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا کہ اب کیا ہوگا دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا بعد میں یہودی سنار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی اس میں قیمتی ہیرہ دیکھ کر یہودی سوالیا نگاہوں سے کاریگر سنار کی طرف دیکھنے لگا کاریگر بولا کہ مالک یہ ہمارا خاندانی ہیرہ ہے اسے بیچنے کی اجازت نہیں آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم دے دیں میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنا ہیرہ واپس لے لوں گا یہودی راضی ہو گیا مسلمان کاریگر نے قرض کی رقم سے بیٹی کی شادی کر دی پھر دن رات کام کر کے قرض کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگ گیا قرضے کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا یہودی نے وہ ہیرہ لاکر اس کے سامنے رکھ دیا ہیرہ تراشنے والے کاریگر نے ہیرہ لے کر پانی میں رکھ دیا دیکھتے ہی دیکھتے ہیرہ گھل کر ختم ہو گیا ہیرہ تراشنے والے کاریگر نے کہا کہ مالک یہ مصری کی ڈلی تھی جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح سے روب دیا تھا کہ آپ جیسا سنار بھی دھوکہ کھا گیا آپ نے میری آجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رقم نکلوانی پڑی میں مسلمان ہوں اس لیے بھاگا نہیں آپ کی پائی پائی ادا کر کے سرخرو ہو گیا افسوس کہ آپ نے میری قدر نہ کی اس لیے ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر یہودی کو پریشان چھوڑ کر چل دیا دوستو اس کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیں اللہ حافظ